قاتل دور نے نوجوان کی جان لے لی چوک یتیم خانہ کے قریب نوجوان گردن پر دور پھرنے سے دم توڑ گیا نوجوان کی شناخت بیس سالہ شہزاد کے نام سے ہوئی پولیس نے شواہی دکٹھے کر کے نوجوان کی لاش تحویل میں لے لی قائم اکام آئی جی اور ڈی آئی جی آپریشنز کا نوجوان کی دور پھرنے کے بار ہلاکت کا نوٹس پولیس اکام سے واقعی کی ریپورٹ طلب کر لی موسم میں تبدیلی شہر میں گیس بہران سر اٹھانے لگا دشتری علاقوں میں گیس پریشر ڈاؤن ہو گیا چھٹی کے روز گیس پریشر کم ہونے سے سارفین کو مشکلات کا سامنا موسم میں تبدیلی کی وجہ سے گیس کی طلب میں اضافہ ہوا لاہوریجن کو سپلائے 165 ملین کیوبک فٹ تک مہدود کر دی گئی شہر میں ڈینگی کے واج جاری 24 گھنٹوں کے دوران مزید 53 نئے مریضوں کی تصدیق سرکاری سبتالوں میں ڈینگی کے 324 مریضے لے علاج شہر کے 1153 مقامات سے ڈینگی لادوہ برامت کر کے طلب کر دیا گیا باغوں کے شہر میں سموکڈے رے لاہور علودہ ترین شہروں کے فیرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا شہر میں آلودگی کی شرعہ 286 ریکارڈ شاہدارہ میں آلودگی کی شرعہ 335 گلبرک میں 301 ریکارڈ کی گئی شہر کا مطلع جسی ابار آلود تھنڈی ہوا چلنے سے خونکی بھڑ گئے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں لاہور میں سموک کے خاتمے کے لیے زلہ انتظامیہ متحارک زلہ انتظامیہ کے جانب سے سینسری سائیکلنگ رائیڈ کا احتمام کیا گیا رائیڈ میں 100 مرد اور خواتین سائیکل رائیڈرز کی شرکت سینسری سائیکل رائیڈ کا آغاز لیورٹی گول چک کرتے ہوا رائیڈرز کنال روڈ سے ڈھوکتوں سے جہاں سے واپس ایم ایم آلم روڈ پہنچ کر رائیڈ اختتام پذیر ہو گئی آئی جیل خانہ جات ملک مبشر احمد خان کی آج سالگیرہ آئی جیل ملک مبشر احمد خان کو ساتھی افسران کی مبارک باد اور نیک واہشات کی پیغمہ فلور ملز کے گندم کوٹے میں چار سو میٹرک ٹن کمی شہر میں آٹے کی طلب دو لاکھ تھیلے فلور ملز روزانہ کی بنیاد پر ایک لاکھ چالیس آزار تھیلے بنا رہی ہیں ملز مالکان نے پسپائی پسائی کم کر دی شہر میں آٹے کی قلت کا خرچہ نیا بہران جنم لے سکتا ہے شیر فروشوں کی منمانگا لاہور میں دہی ایک سو اسی روپے کلو بکنے لگا گھری شاہو تاج پورا دھرمپورا میں انتظامیاں کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں سرکاری نقنامے میں دہی ایک سو ساٹھ روپے کلو ہے عمل جانے کون کرائے گا ہائی مہنگائی گریب کی جان پر بنائی پیاز اوٹمارٹر کی دھواندار ایننگز پھر ڈبل سینچری کر گئے پیاز دو سو دس اوٹمارٹر دو سو روپے کلو میں فروخت آلو بھی پچانمی روپے کلو تک بیچا گیا جوڈیشل اکیرمی کے تحت اکتیس سیول ججز کا تربیتی کورس سیول جج نوید اشرف فوزیہ رزوان فرزانہ وسیم اکسا غفار ناہید علی شیر نے کورس مکمل کیا قائم مقام ڈیڈی اشتر عباس نے سیٹیفکیٹ تقسیم کیے گورنمنٹ کالیز برائی خواتین گل بگ میں فانفیر طالبات نے رنگرنگ سٹالز لگائے روانسال ریٹائر ہونے والے اساتھیزہ کی بھی شرکت ہوم اکنومکس یونیورسٹی میں ویمنڈ ڈیویلپنٹ سینٹر کا افتتاح سپریم کورٹ کی جج جسٹیس آج شای ملک نے فیتہ کاتا پروفیسر ڈاکٹر کمال امین سمیرہ سمدھ ڈاکٹر محمد افسر ڈاکٹر ارم رباب کی شرکت سکولرز کالیز میں اقبال دے کی مناسبت سے انٹر سکول سکریری مقابلے حمزہ کامران کی پہری پوزیشن محمد مواز دوسرے اور سلمان منحاج تیسرے نمبر پر رہے تقریب میں پرنسپل کالیج سید کاشف خوچید پروفیسر عبد الرحیم سمیر دیگر شخصیات کی شرکت آواری ہوٹل میں نوی نیشنل پرائیویسی کانفرنس ڈیجیٹل رائٹس فانڈیشن نے تقریب کا احتمام کیا کانفرنس میں رازداری حقوق اور خلاف ورزی پر اظہار خیال زینب دورانی، ایمل گنی، جنت کلیار اور خواجہ سراد جنت علی کی شرکت گریٹر اقبال پارک کے نیشنل ہسٹری میوزیم میں تقریب چائلڈ آف ایمپائر پر مبنی ڈاکومنٹری پیش ہند کی تقسیم نے حاضرین کو عبدیدہ کہہ دیا جنگی مچھر کے وار جاری سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد انوار الحق بھی بخار میں مبتلار چوبیس گھنچوں کے دوران مزید ساٹھ کیسیز ریپورٹ سرکاری اصبتالوں میں ڈینگی کے 354 مریض زیر علاج 1466 مختلف مقامات سے ڈینگی لاروہ طلب کیا گیا لاہور میں سموک کے ڈیرے ائرکوالٹ انڈیکس کی شرعہ 370 ریکارڈ کورٹ لکپت آلودگی کی شرعہ میں 434 پوائنٹس کے ساتھ سرے فہرست اپر مال 444 دیفنس کا ائرکوالٹ انڈیکس 394 رہا شہر میں گلے کی بیماریاں عام ہونے لگے کتنے لوگ پل یا انڈرپاس استعمال کرتے ہیں محولیاتی آلودگی کے خلاف کمیشن نے ریپورٹ طلب کر لی ٹیفک پولیس نے پیڈیسٹرین بریجز انڈرپاس کا سروے شروع کر دیا پلوں پر برکی سیڑھیاں لگانے کی تجویر میوہ حسپتال میں عدویات کی خریداری کا سکینڈل انڈیکرپشن کی کارروائی سے نئی عدویات نہ خریدی جا سکی زیر علاج مریضوں کو شدید مشکلات ادھر سروسیز حسپتال میں ٹاپٹائلز کی خریداری میں اڑھائی کروڑ کا گھپلا ڈی جی انڈیکرپشن نے انکواری کی منظوری دے دی ایمزیل میں تین ارب تین سیس کروڑ کی ہیرہ پھیری ناکس حکمت عملی سے دو ارب چھبیس کروڑ کے چالیس کیس سامنے آئے دس کروڑ کے اخراجات کا کوئی ریکارڈ نہیں محکمہ خزانہ نے آڈیچر جنرل کی ریپورٹ ایوان وزیراعالہ کو پیش کر دی شادرہ موڈ فلائی اور منصوبے میں اہم پیشرف 73 کنال پانچ مل ایرازی ایکوائر کرنے کا فیصلہ لینڈ ایکوزیشن کے لیے جو ارب کے فن مختص ادھر گلاب دیوی انڈرپاس منصوبے کا دوسرا حصہ نامکمل لاہور بریج کی توسیل لڈی اے کے لیے گیارہ ماہ سے دردے سر بنی ہے شہر میں ڈنگی کے واج جاری چوبیت گھنٹوں کے دوران مزید تریپن نئے مریضوں کی تصدیق سرکاری سبتالوں میں ڈنگی کے تین سو چوبیس مریض اے لیلاج شہر کے ایک ہزار ایک سو تریپن مقامات سے ڈنگی لادوہ برامت کر کے تلف کر دیا گیا باغوں کے شہر میں سموک اڈیرے لاہور علودہ ترین شہروں کے فیرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا شہر میں علودگی کی شرعہ دو سو چھاسی ریکارڈ شاہدارہ میں علودگی کی شرعہ تین سو پتیس گلبرک میں تین سو ایک ریکارڈ کی گئی شہر کا مطلع جسی ابر علود تھنڈی ہوا چلنے سے خونکی بھڑ گئے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں لاہور میں سموک کے خاتمے کے لیے دلائی انتظامیہ متحرک دلائی انتظامیہ کے جانب سے سینسری سائیکلنگ رائیڈ کا احتمام کیا گیا رائیڈ میں ایک سو مرد اور خواتین سائیکل رائیڈرز کی شرکت سینسری سائیکل رائیڈ کا آغاز لیورٹی گول چک کرتے ہوا رائیڈرز کنال روڈ سے ٹھوکر پہنچے جہاں سے واپس ایم ایم آلم روڈ پہنچ کر رائیڈ اختتام پذیر ہو گئی موسیقی